اسلام علیکم یہ سرکٹ ڈائیگرام ہے ایک ڈیول چارجر سسٹم کا اور ساتھ میں موٹر سٹارٹر ہے اس کے آج ہم اسے یہ ایکسپلین کریں گے آپ کے ساتھ اس میں دو چارجر ہیں یہ چارجر ون ہوا یہ چارجر ٹو ہوا اور یہ اس کے بیٹری بینک اور یہ موٹر سٹارٹر اور یہ موٹر ہے یہ ڈیول سٹارٹر چارجر کسی امرجنسی پمپ موٹر کیلئے یوز کی جاتی ہے اور امرجنسی پمپ موٹر کسی جرنیٹر یا ٹربائن وغیرہ کے امرجنسی پمپنگ پرپس کیلئے یوز ہوتی ہے اگر مین پاور فیلیر ہو جائے تو یہ بیٹری بینک اپ بیک اپ پہ یہ امرجنسی پمپ آن لائن آ جاتا ہے اور آپ کے ٹربائن یا جرنیٹر کے بیرنگز یا روٹر کو لوبریکیشن پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے امرجنسی سیچوئیشن میں تو اس میں سب سے پہلے آپ کو اس سرکٹ ڈائیگرام میں کمپوننٹس بتائیں گے دونوں اچھا تو یہ چارجر ون ہے اور یہ ٹو ہے ایک مین چارجر ہے جو آپریشن میں ہوتا ہے اور ایک سٹینڈ بائی چارجر ہے جو مین کے فیلیر کی صورت میں آن لائن آ جاتا ہے اور آگے پھر موٹو سٹارٹر اچھا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کمپوننٹس دیکھ لیں یہ انکمنگ سپلائی آگی 400 وولٹ کی یہ مین سرکٹ بریکر ہے مین سرکٹ بریکر کو آن کرنے کے بعد سپلائے اس کنٹیکٹر کے انپوٹ اور دوسرے کنٹیکٹر کے انپوٹ پہ آ جاتا ہے یہاں کنٹیکٹر ہوتے ہیں یا آپ سرکٹ بریکر بھی لگا سکتے ہیں تو اس بریکر کو یا کنٹیکٹر کو جب آن کریں گے تو یہ ریکٹی فیر چارجر کا اور چارجر ہے جو اس کی کیپسٹی آپ دیکھ لیں 140 وولٹ ڈی سی اور ٹین ایمپیر کا ہے اور ساتھ میں یہ اس کا ڈسپلیک یونٹ ہے اور کنٹرولر ہے اس طرح چارجر ٹو کا یہ مین کنٹیکٹر ہے یہ اس کا چارجر ہے سیم کیپسٹی کی ہے اور یہ اس کا کنٹرول یا ڈسپلی ایچ ایم ای ہے اور ساتھ میں اس کے آپ دیکھ لیں ایک ڈائیوڈ لگایا ہوئے جو بلوکنگ ڈائیوڈ کہلاتا ہے تاکہ ایک چارجر کی فیلیر کی صورت میں پاور یہاں سے دوسرے چارجر کا ریٹن نہ ہو یہ بلوک کر سکے ریٹن پاور کو اچھا تو یہ آگے ڈی سی میں سپلائی آگی اور یہ پھر آگے اور کنٹیکٹر لگا ہوئے یا بریکر لگا بریکر بھی لگاتے ہیں یہ آوٹپوٹ پہ ہے چارجر کے آوٹپوٹ پہ یہ چارجر کے انپوٹ پہ ہے یہ چارجر کے آوٹپوٹ پہ ہے اور آوٹپوٹ پہ یہاں آگے ایک بس بار کے تروں آوٹپوٹ بریکر کے ساتھ کنیکٹ ہے اس کے اور آوٹپوٹ بریکر کے بعد سٹارٹر موٹر سٹارٹر رہی ہے اور یہاں پہ کنٹینیوسلی ڈی سی سپلائی مل رہا ہوتا ہے یہ ڈی سی موٹر ہے اگر مین سپلائی آپ کا فیل ہو جاتا ہے تو یہ آٹومیٹکلی اس کے سٹارٹر پر سگنل آ جاتا ہے سٹارٹ کا اس کا کنٹیکٹر آن ہو جاتا ہے سٹارٹر کا اور موٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے اچھا تو یہ دوسرے چارجر سیم ہوئی اس میں فنومینا ہے انکمنگ کے بعد چارجر ہے یہ ڈی سی میں کنورٹ ہوا بلوکنگ ڈائیوڈ لگا ہوا ہے اس کے بعد کنٹیکٹر لگا ہوا ہے جس کو آن کرنے سے آؤٹ پوٹ کی سپلہ ہے آپ کو آگے لوڈ کی طرف یا سٹارٹر کی طرف مل جائے گی اور یہ آؤٹ پوٹ کے یہاں پہ بٹری بینک آپ کا کنٹیکٹ ہے ایک بٹری بینک ہے دونوں چارجر کے لئے یہ بیٹری سرکٹ بریکر ہے اور جب آپ ایک چارجر کو ان لیں گے پہلے کو تو یہ سرکٹ بنے گی من بریکر آن ہوا کنٹیکٹر آن ہونے کے بعد ڈی سی میں ریکٹی فائے ہوا یہاں سے یہ کنٹیکٹر آن ہونے کے بعد سپلہ ہے یہاں سے آکے یہ آپ کے چارجر کو بیٹری بینک کو چارج کرے گا چارج کرنے کے ساتھ یہ بریکر بھی کلوز ہونا چاہیے چارجنگ کے لیے اس کے بعد لوڈ آپ کے سٹارٹر پہ آیا سٹارٹر جب آن ہوگا تو موٹر سٹارٹ ہوگا اسی طرح اگر اس چارجر میں پرابلم آیا تو یہ آٹومیٹکلی آن لائن آ جاتا ہے اور اس کی سپلائے یہاں سے ہوکے یہاں پہ بیٹری کو چارج کرتا رہے گا اور یہاں سپلائے کی ریکوائرمنٹ ہوگی تو آگے موٹر کو سپلائے کو وائٹ کرے گا یہ دیو سٹارٹنگ سسٹم ہے کسی بھی امرجنسی پمپنگ کے لیے یا کسی امرجنسی موٹر کے لیے دو چارجر ہیں مین اور سٹینڈ بائی